موسیقی ازاد کشمیر پیپس پارٹی کی حکومت نے اپنا پہلا مالی سال دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ کا سالانہ انچاس ارب انسٹھ کروڑ سے زائد کا ٹیکس فری بجٹ قانون سال سمیلی میں پیش کر دیا ہے جس میں ترقیاتی اخراجات کے لیے نو ارب سے زائد اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے چالیس ارب سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے جبکہ بجٹ کا مجموعی خسارہ پانچ ارب ہے سالانہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائر ملازمین کی پینشن میں بیس فیصد اضافے کے ساتھ ساتھ ازاد کشمیر میں لا تعداد منصوبے بھی رکھے گئے ہیں مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان ہم نے اپنے بجٹ کو ان لائنوں پر استوار کیا بہت انقلابی بجٹ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اور یہ پورا کیا جائے اپوزیشن رنماؤں کے مطابق موجودہ حکومت کے اس بجٹ نے ازاد کشمیر کی عوام کو سخت مایوز کیا چوٹل فیلئر ہے ازاد کشمیر کی چوٹل مجیر کی حکومت کا اور یہ کسی عوالے سے بھی بجٹ جو ہے وہ عوامی امانگوں کا ترجمان نہیں ہے جما تفریق کا گورک دندہ ہے وہی جو عداد و شمار ہیں پیش کیے گئے ہیں بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن عرقین نے نہ صرف اپنا اتجاد جاری رکھا بلکہ بجٹ اجلاس کا بھی بائیکارٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ازاد کشمیر میں اپنا پہلا بجٹ تو فیش کر دیا ہے لیکن ماضی کی حکومتوں کی طرح اس بجٹ میں بھی عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی انقلابی منصوبہ شامل نہیں کیمرہ مین امڈی مغل کے ساتھ صدار ازا اے آر وائی نیوز لفر آباد ازاد کشمیر حبر اور اپ ڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ازاد کشمیر جہاں پر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے ازاد کشمیر اسمبلی میں بجٹ سپیکر سردار غلام صادق کی زیر صدارت اس وقت پیش کیا جا رہا ہے وزیر خزانہ چودری پروید اشرف اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں سرشار ایک غیور اور باغ غیرت قوم کی طرح بارتی ظلم و تشدد کا جس مردانہ وار انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں اس کی تاریخ میں مسار نہیں ملتی کشمیری عوام کا مقدس لہو ازاد دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ سن اے ساکنان جگ بیتی اے اے سن اے ساکنان بزم گیتی ندا آ رہی ہے آسمان سے کہ ازادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی حیات جاویدان سے جناب سپیکر ازاد آج اس موقع پر ہم تاریخ ازادی کشمیر کے شہداء کے بلندی درجات کے لیے خدا ون کریم کے حضور دعا گوہیں کہ انہیں شہداء اور جدوجائد ازادی کے سرخیل کشمیریوں کی لازوال کربانیوں کی بدولت ایک طرف اس خطہ میں ازادی کی نعمت میسر ہے اور دوسری طرف باری بارتی تسلس سے ازاد کشمیر کی تاریخ اپنے مندل کی طرف ازادی کی تاریخ اپنے مندل کی طرف گامدن ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب کشمیریوں کے تسلیم شدہ حق حق خدرادیت پر عمل درامد ہوگا اور مسئلہ کشمیر کشمیری قوم کی امنگوں کے مطابق خالوگا توڑ اس دست جفا کے عشق و یارب جس نے روح ازادی کشمیر کو پامال کیا جناب سپیکر ہم ازادی کشمیر کے سفارتی اور اخلاقی حمایت پر مملکت پاکستان مملکت خداد پاکستان اور پاکستان اور پاکستانی عوام کے بے حد ازادی کشمیر کے وزیر خدانہ چودری پروید اشرف اس وقت ازادی کشمیر کا انہیں چاس ارب انسٹھ کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر رہے ہیں اور یہ تھیں اب تک کی اہم قبریں باقابر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے اے آوائی نیوز